اسلام علیکم ناظرین گھنٹے ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رشبہ اقبال ناظرین میرے آج کی پروگرام کا موضوع ہے افغان طالبان کی نئے قریب پبندیاں اور یہ ناظرین ان پبندیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اورٹو کا ناک چہرہ دکھائی دے اور نہ آواز سنائی دے افغانستان میں طالبان نے دوزشتہ ہفتی نئے قوانین منظور کیے تھے جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد نیکی کو فروغ دینا اور بڑائی کو ختم کرنا ہے ان قوانین کی تحت قواتین نہ تو عوامی مقامات پر انچی آوازیں بول سکتی ہیں اور نہ گھروں سے باہر نکل سکتی ہیں اگر نکلی بھی تو پڑا چہرہ نہیں دکھا سکتی اقوام مطیدہ نے نئی نام میں ہاتھ نیکی کی پبندیوں کے مضمت کی ہے اور ان کے نفاظ پر تشویش کا اظہار کیا ہے اقوام مطیدہ لگے ایک اہلہ عدیدار نے اتوار کے روز ثبردار کیا تھا کہ نئے قوانین افغانستان کے مستقبل کے لیے پریشان کینوین پیش کرتے ہیں طالبان کے سکریم لیڈر بید اللہ افغان زادہ انہیں اس قانون کی تحسیق کی ہے وزراتی اکلاکیات جیسے بازابتہ طور پر نیکی کی تبلیغ اور روک تھام کی وزرات کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ملک میں کوئی بھی ان قوانین سے مستثنہ نہیں ہے نئے قوانین کے تحت طالبان کی اقلاقیات کی پولیسی کو افغانوں کی عوامی زنگی میں مرداخلت کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاقید وہ نظر رکھیں کہ کیا لوگ پہنتے ہیں عوامی مقامات پر کس طرح نظر آتے ہیں وہ کیا کھاتے پیتے ہیں نئے قانون کے تحت قواتین کے آواز کو بھی عوامی سطح پر بڑا قرار دیا ہے نئے پابندیوں میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بالک اور ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی آواز چہرے اور جسم کو چھپائے بزارت پہلے شہری قانون کی بنیاد پر اسی طرح کی اقلاقی تقاضوں کو نافذ کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے اس پر عمل لام کرنے پر ہزار افراد کو حراست میں لیا ہے تالبان کے مطابق یہ قوانین شریعت کے قانون کی تشریح کے مطابق ہیں جو دوہزار بائی سے تالبان کی سپریم میرر کے ایک حکم نامے پر مبنی تھے اور اب بعض ضابطات اور پر قانون کی شکل اکتیار کر چکے ہیں اس قانون میں تفسیر سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح قواتین کو اپنے چہروں سمیت اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوگا حاکہ وہ مردوں کو فتنے اور بڑھائی کی طرف لے جانے سے بچ سکے قانون کے مطابق ایک عورت پر اپنا جسم مکمل طور پر ڈھانپنا لازم ہے ایک عورت کو فتنہ پیدا کرنے سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ ڈھانپنا لازم ہے ایک عورت کی آواز کو عورا سمجھا جاتا ہے اور یہ عوامی طور پر سنائی نہ دے عربی لفظ عورا جسم کے ان حصوں سے مراد ہے جنہیں ڈھانپنا ضروری ہے عورا جسم مرد یا عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جو سرے عام نظر نہیں آنا چاہیے عورتیں اپنے گھڑوں کے اندر سے بھی انچی آواز میں گاتیں یا پڑھتے ہوئے سنائی نہ دیں خواتین کے کپڑے پتھلے چھوٹے یا تنگ نہیں ہونے چاہیے عورتوں کپڑے جسم اور چہروں کو ان مردوں سے چھوانا چاہیے جن سے ان کا خون کا عزدواجی رشتہ نہیں مردوں پر بھی خواتین کے جسم اور چہروں کو دیکھنے پر پبندی ہے اور یہی بات مردوں کو دیکھنے والی بالک خواتین پر بھی لاغو ہوتی ہے مردوں پر نئی پبندیاں نئیک لاکی گوانین کے تحت مردوں پر بھی کچھ پبندیاں آئی دیں ابھی نے اپنے گھڑوں پر بائٹ اپنے جسم کو اپنے ناف سے گھنٹوں تک دھاپنا ہوگا کیونکہ جسم کی ان حصوں کو عورہ سمجھا جاتا ہے مردوں کو اپنے بالوں کو اس طرح سٹائل کرنے کی اجازت نہیں ہے جو شریعت کی خلاف ہو تالبان نے کئی صبحوں میں ہجاموں پر داری منڈوانے یا کارٹنے پر پبندی آئیت کر رکھی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ حکم شریعت کی مطابق ہے نئے گوانین کے تحت داری مٹھی پر اپلم بھی ہونی چاہیے اکلاکیات کے قانون کی تحت مردوں کے ٹائپ پہننے پر بھی پبندی ہے وہ تسین کون ہیں ناظرین آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں زندہ چیزوں کی تصویر بنانے کی ممانت پبندیاں کیا ہیں قانون میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کل عام قابل مذہمت فیل کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے معتدیت سزائیں دیں جائیں گی ان میں کوف قداد دلانے سے مشورہ دینے اور جرمانے اور جہل میں تین دن قیب کی سزا شامل ہے تاروان کی جانے سے اس قانون کی نفاظ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سر بڑھا اوزہ اوٹون بائیوہ نے کہا ہے کہ تہائیوں کی جنگ کے بعد اور ایک کوفناک انسان بحیران کے درمیان افغان عوام نماز کے لیے دیر سے پہنچیں مقالب جنس کے کسی فرد کی طرف دیکھنے یا کسی پیارے کی تصویر رکھنے یا دھمکیوں یا جیل جانے کے بجائے پہتر سلوک کے مستحق ہیں نیک وانین ابھی پڑے طرح لاغو نہیں تالبان حکومت میں مذہبی حکمرانیں نافذ کر رکھی ہے اور وہ اقلاقیات کے قانون کے سرکاری طور پر نافذ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے لیکن دارہ حکومت قابلے سنیک ملک کے کچھ حصوں میں اس قانون کو منظم طریقے سے لاغو نہیں کیا جارہا وزارت اقلاقیات کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ نئے شفوں کے نفاظ کے لیے ایک فریم ورک پر کھاکام کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق ایک بار جب اس فریم ورک کو حتمی شکل دے دی جائے گی تو قانون پر عمل در آمد میں مزید وضاحت آئی گی تاہم اس قانون کے تحت زرد اور دفاعات پہلے ہی ملک کے باقی حصوں میں لاغو کی جارہی ہے نیکی کی تبلیغ اور بڑائی کی روک تھام کی وزارت ہے افغانستان میں سب سے زیادہ فائل کورننگ باڈیز میں سے ایک ہے وزارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال پولیس نے شریعت پر عمل نہ کرنے پر تیرہ ہزار سے زائد افراد کو آرزی طور پر حراست نے لیا تھا جی تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا اگر پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اس لیے کے ساتھ اپنی ہوا سلشفائق وال کو دیجئے جانسے ملزی اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ